بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیل سٹوڈینٹس پی جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام ترباک خوش آمدید کہتے ہیں چیز جناب آپ کا پتہ ہے کہ پاسپورٹ امیگریشن کے اندر پیپر ہوا تھا اور وہ پیپر جناب میرے پاس مکمل پیپر موجود ہے جو کہ لڈی سی کا لور ڈیویزن کا لارکہ تھا لور ڈیویزن کا لارکہ تھا ٹھیک ہے تو یہ پیپر موجود ہے اس کو مکمل طور پہ سوال نمبر ایک سے لے کر مکمل طور پہ میں نے سولف کیا ہے اور جس کے اندر آپ کو سوال کے ساتھ سلویشن بھی آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے آپ کا پتہ تک جال سکے کہ آپ کو کتنے مارکس مان رہے ہیں اس چینل کو سپیچ جی کے اکیڈمی کو آپ کو اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر نہیں ہے تو چینل کو سبکرائیٹ کر لیں تینکیو ویڈیو جناب چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب جی جناب ایک تو اس کے اندر نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی جناب اور نیگٹیو مارکنگ کوئی بھی پیپر ہوگا لائک جاڑا ایجوکیٹر کی جاب دائیں گی تو ان میں بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی پہلا پورچنیج جناب بھی انگلیش کا وہ کہتے ہیں کمپلیٹ سنٹینس بائی چوزنگ دا موست اپروپیٹ وارڈ فرام دا گیون لیٹر چوزنگ دا موست اینڈ بی یاد رکھی گا کہ منت کے ویک کے نیم جہاں بھی آجائے اور ان کے ساتھ آن لگتا ہے آن ترسڈے آجائے گا پہلے نمبر ٹو ہے پہلے نمبر ٹو ہے دا ڈیسٹینگریڈیو فرام دنسیج سنٹینس تو ویڈیم ہوتا ہے ویڈیم کا مطلب ہوتا ہے جناب جناب کی بہت زیادہ یعنی کہ آپ کی سمجھ لیں کہ عقل سے یا یعنی کہ آپ بہت بڑا سوچتے ہیں تو wisdom جواب آ جائے گا ایس کے اندر وہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا اس کے اندر جناب جو question number 3 ہے اس کے ساتھ any آ جائے گا any of these machines ٹھیک ہے to check for the excidity one head better better کے ساتھ ہمیشہ پہلی فارم لگتی ہے one head better use litmus پیپر question number 5 question number 5 ہے if water if water it is heated to 212 فارن ہائٹ as it's steam it will آ جائے گا option number D if water if water اگر ایسا ہوگا تو ایسا کرے گا ٹھیک ہے it will be boil and skip question number next اس کے اندر most nearly opposite بتانے ہیں opposite meaning میں wavering کا مطلب ہوتا ہے جناب ڈگ مگا جانا یا شش پانچ ہو جانا پریشان ہو جانا شش پانچ ہو جانا اچھے جی curing کا مطلب ہوتا ہے کانپنا resolute کا مطلب ہوتا ہے پورازم ہونا vacillating کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا اور fluctuating کا مطلب ہوتا ہے اداع شروع اب آپ خود بتائیں کہ اس کا جناب جو ہے اولٹ بتانا تھا تو اس کا جناب resolute کا مطلب ہوتا ہے پورازم تو question number 6 کا B option resolute دوست ہو جائے گا moderate کا مطلب ہوتا ہے جدید contemporary کا مطلب ہوتا ہے جناب ہم زمانہ ہم اصر bygone کا مطلب ہوتا ہے گودھرا ہوا یعنی پہلے کا recent ابھی کا یعنی حالیہ ٹھیک ہے چاہتا تھا اور family کا مطلب ہوتا ہے تو modern جدید یعنی جو اب جدید ترین ہے تو bygone گودھرا ہوتا جائے گا تو Simon کا B option prove کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا ٹھیک ہے prove کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا refute کا مطلب ہوتا ہے تردید کرنا رد کرنا demonstrate کا مطلب ہوتا ہے تشریح کرنا یا پیش کرنا establish کیم کرنا attest تصدیق کرنا تو prove ثابت دینا اور refute کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا ختم کرنا تو اس کا اٹھویں کا A option دوست آجائے گا question number 9 مسلینیت کا مطلب ہوتا ہے مختلف confused پریشان variant کا مطلب بھی مختلف ہوتا ہے uniform کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا یقصہ immoral کا مطلب ہوتا ہے غیل اقلاقی تو مسلینیت کا مطلب مختلف ہوتا ہے uniform کا مطلب ہوتا ہے یقصہ تو ناوے کا C جواب درست ہو جائے گا question number 10 سے 14 according to the finding team of scientists published جناب یہ ایک پیرہ دیا ہوا تھا اس کو ہم کہہ دے comprehension اس پیرے میں سے ہی آپ نے سوال چوز کرنا تھا تو برحل میں آپ کو اس کی درست جواب بتا جاتا ہوں harnessing energy harnessing energy from C تو اس کا جناب question number 10 کا جو درست جواب آ جائے گا وہ بنے گا C option require high technical expertise اس کے مطابق میں نے پڑھ کے اس کو find out کیا ٹھیک ہے long based system and offshore device question number 11 کا B option convert mechanical energy of the ocean wave into the electrical energy question number 12 which of the following statement is correct اس میں سے ایک statement جو ہے وہ کہتا ہے correct ہے تو اس میں question number 12 کی جو جی جناب ادان آرہی ہے تو تھوڑا سا ویڈ کریں سا رسول اللہ 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 سلو اللہ وآلہ 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 موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر جی جناب پیچھے در فالوین سٹیٹمنٹ ایز کریکٹ تو باروین کا جناب جو آپشن بھی ہے نا یہ کریکٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق فیکسٹ اکسیلیٹنگ وارٹ کولم ڈیوائیس آر رکوائیڈ فار اوف شور بیس سسٹم تو یہ دواب دواتا ہے قوشن نمبر تیرہ ہے اوشن ویو سے جو ہوتی ہے یہ جناب کین ایزلی بی اپ گریڈڈ تیرہ گپ بی جواب ہے چودہ کا سوال ہے جناب اس میں باقی ساری کریکٹ ہیں لیکن آپشن دو دی ہے نا یہ کریکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو چودہ کوشن کا جناب یہ قوشن نمبر فورٹین ہے اس کا دی آپشن درست ہو جائے گا قوشن نمبر جناب نیکسٹ ہے ففٹین وہ کہتا ہے جی آپ پیرا وارڈز جو ہے نا یہ ملوم کرنے ہیں سگنل ٹرانسمنٹ سگنل جو ہوتا ہے نا یہ ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں آگے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں میسج کنفیوز ہوتا ہے ڈیزیز ایمیون آز لیٹر جو جو جا لیٹر سینٹ کیا جاتا ہے تو اس لئے پندرہ کا سی اپلند ہوتا جائے گا لینز گلاسز لینز گلاسز جو ہوتا ہے لینز کا کام جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کو دیکھنے کیلئے ہوتا ہے گلاسز لگانے کیلئے ہوتا ہے تو فیول اور فائر اس کا جواب ضرورت ہو جائے گا سولان کا ڈی آپشن ہوگا قوشن نمبر جناب سیونٹین ہے فلائی ائر تو ٹریول روڈ ہو جائے گا سیونٹین کا بھی آپشن قوشن نمبر جناب ایٹین ہے اس میں ایک کیپٹلائز ایٹم ہے اور میننگ بتانے سیمیلر آن جی اٹھارہ کا سوال جی افینڈ کا مطلب ہوتا ہے نراض ہونا ہیلڈی سی اتمند میڈ اینگری نراض کرنا پارٹی پارٹی آئیڈیا تو اس کا جواس اٹھارویں کا بھی آپشن درست ہو جائے گا منس م ا ا ا ا ا سی منس کا مطلب ہوتا ہے خطرہ ہارمیلی کا مطلب ہوتا ہے آجزی مائنڈ کا مطلب مائنڈ کرنا نراض ہونا گلاس گلاس ثریٹ کا مطلب خطرہ تو اس کا انیس کا ڈی اپشن ہوتا ہے افینڈی افینڈی کا مطلب ہوتا ہے لگاؤ پیار محبت لائیکنگ لگاؤ پیار ڈس سیمیلریٹی کا مطلب ہوتا ہے مختلف اگینس خلاف کین شونگ ٹھیک ہے تو اس کا ایکچولی جو ہے افینڈی کا مطلب لگاؤ جائے گا کین کا مطلب بھی لگاؤ ہوتا ہے تو اس کا ویسے اے بھی بن سکتا ہے لگن اس کا زیادہ سوٹ کر رہا ہے وہ دی اپشن ہے ٹونٹی کا دی اپشن اسلام یاد ہے دا قرآن ہیز بین سینڈ داؤن تو دال ہمینٹی ان دا قرآن پاک عربیک لینگویج میں نازل ہوا ٹھیک ہے دا ہولی پریفٹ پیٹ پی اپان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عمرے اور ایک حاج کیا تھا تو ایک ون آ جائے گا ٹونٹی ٹو کا یہ اپشن قرآن نمبر ٹونٹی تھی ہے جو بیٹل آف عود مسلم وار لیڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وار قریش جیکن یہ جو بیٹل آف عود تھی یہ تیسرا غدوہ تھا اور اس کے اندر جو ہے جو قریش تھے ان کی طرف سے ابو سفیان تھے جنگ عود میں ان کے لیڈر ٹھیک ہے کیونکہ ابو جیال تو آپ کو پتہ نا قدر کا دیئے گئے تھا جب بدر کے اندر تو جیالا ابو سفیان جو ہے ان کے وہ بنتے ہیں قویشن نمبر ٹونٹی فور ہے بیٹل مقدس بیٹل مقدس کو آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا تھا بیٹل مقدس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یوروشلم میں ہے جن کے اندر جناب اس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے مطلب ہے کنسٹرکشن کی تھی خلیفہ ایڈیڈ سیکنڈ آدان فرائیڈ پہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ نماز جمعہ جب جن ہوتا ہے تو دو آدانیات ہیں پہلے آدان آ جاتی ہے اس کے بعد جب جمعہ شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے خطبے پہلے آدان ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس کو ایڈ کیا تھا جنت اللہ بکی ایک قبریستان ہے بہت بڑا جو کہ مکہ میں ہے اوہد ایک ویلی کا نام ہے وادی کا نام ہے ایک مطلب ہے پہاڑی سسلہ پہاڑی سسلہ کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے اوہد پہاڑی سلات از آپ کے پتہ ہے کہ دین کے ستون ہیں وہ پانچ ہیں تو اس میں پیلر اسلام جی سے ہم کہتے ہیں تو اس کے پانچ ہے پہلا جنابی والا اخوت ہے یعنی اللہ تعالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت یقین رکھنا دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی کی ویدینی ہے دوسرے نمبر پہ نماز ہے تیسرے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ روضہ ہے پھر ذکات ہے پھر حج ہے ٹھیک ہے تو لہذا سلات جو ہے وہ سیکنڈ پیلر آب اسلام ہے ذکات از میند آف نیرنگ ڈاگ ہے ذکات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا فرق بتاتی ہے ذکات جو ہوتی ہے وہ ایکچلی امیر اور غریبوں کے درمیان فرق ختم گاتی ہے ٹھیک ہے جب غریب امیر ہوتے ہیں تو امیر جو ہے نا اپنی ذکات نکال کے غریبوں کو دیں گے ان کی کافی سارے مسائلہ لوں گے تو اس کا ٹونٹی نائنٹ ڈی آفنز ہوتا ہے بیٹل آف خندہ کے دالتو بیٹل آف خندہ کو غدوہ اعذاب بھی کہتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے پانچ سریخ ہو گیا تھا نمبر آف مانتہ ہوتا رجب رجب جو ہے آپ کو پتہ ہے ساتھوہ ہے آٹھوہ شبان ہے نامہ جو ہے رمضان ہے اب جو چل رہا ہے وہ نامہ ہے حضرت عبد المطلب ڈائیڈ وین پرافیٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد چھے سال بعد ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب آٹھ سال تھی تو ان کے دادا حضرت ابو طالب رضی اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو یہ قویشن نمبر تھرٹی ٹو کا اے آپشن ہو جائے گا قویشن نمبر تھرٹی ٹری ہے حضرت علی واز حضرت علی آپ کو پتہ ہے کہ چوتھے خلیفہ بنتے ہیں اور چھے سو اکسٹھ میں حضرت علی جو ہے چھے سو اکسٹھ ہیجری میں جو ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے حضرت علی کا جو آپ کو پتہ ہے کہ روضہ مبارک ہے وہ عراق کے اندر ہے سوری کفہ نجف چلے میں اس کے بتاتا ہوں اس کے باتے سوال بھی ہے خندق کو کس نے بنا آپ کو پتہ ہے کہ غدوہ خندق جو مدینہ کے باہر ایک پاری کے درمیان کھو دی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کی یہ سجیشن تھی The day of sacrificing during our حاج کے دوران جناب day of sacrificing یہ کیا ہوتا ہے اس کو یوم انہار کہتے ہیں یوم انہار کے مطلب یہ ہوتا ہے جس دن آپ کو پتہ ہے قربانی دی جاتی ہے جانوروں کی تو اس وقت منا کے مقام پہ بہت سے جانور اکٹھے ہوتے ہیں کٹھے کی جاتے ہیں اس کو یوم انہار کہتے ہیں 35 The message of Islam to king and emperor was sent to یہ ہے دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے چھتے سال جو ہے گیارہ جو بادشاہوں کو لیٹر لکے گیارہ میں سے چار نے اسلام کا قبول کر لیا تھا تو یہ نبوت کا چھتا سال تھا The battle of hunain battle of hunain جو تھی یہ جناب آٹھویں ہجرت کو ہوئی تھی ہجری سال آٹھویں تھا how many چھتے تھا قرآن پارک میں ٹوٹل چودہ چھتے ہیں 39 تھا اسلام campaign led by holy the last campaign حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ جو تھا وہ کون تھا اس کا نام پہ غزوہ تبوک جو کہ نو ہجری ہجری اور چھے سو اکسٹ چھے سو اکسٹ عیسوی ٹھیک ہے حضرت علی کو شہید کیا گیا حضرت علی کا روضہ مبارک گرینڈ ماس کا کوفہ کوفہ جو ہے نا عراق کا شہر ہے تو کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ کو جو ہے ان کا روضہ مبارک کوفہ تو چالیس کا یہ option The lechnow pact was signed lechnow pact 1916 میں ہوا تھا کانگریس اور مسلم علیہ کے درمیان قیدہ عظم نے جناب نیرل ریپورٹ کے بدلے میں 1929 میں چودہ نکات دیئے تھے objective resolution کو پاکستان resolution بھی کہتے ہیں اور یہ جناب بارہ سوری objective resolution کو پاکستان resolution نہیں کہتے ہیں objective resolution جی بہت سی پاکستان ایک عارضی آئین بنایا تھا سات مارچ کو اسمبلی میں پیش کیا گیا بارہ مارچ 1929 کو جو ہے اس کو accept کیا گیا adopt کیا گیا کئی گے question number next ایس پاکستان manage to break away ایس پاکستان بنگلہ دیش کو کہتے ہیں بیس پاکستان پاکستان کو کہتے ہیں تو 16 دسمبر انسی قطر کو بنگلہ دیش پاکستان سے الہدہ ہوا خلافت مومنٹ جو ہے یہ جناب ہندو اور مسلمانوں نے دونوں ملکے کی تھی ایکچلی جب دوسری وارڈ پہلی وارڈ وارڈ میں جو خلافت تھی اوٹو مائن ہمارت نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا تو اس کا درست جواب سی ہوگا بہت ہندو اور مسلم آل انڈیا نہیں آسکتا کیونکہ اس میں سیخ بھی تو آسکتے ہیں لہذا بہت ہندو اور مسلم اور اس میں مولانا شوقت علی مولانا محمد علی جوہر جس کو علی برادران کہتے ہیں یہ ان کو لئے کہنے والے دیں question number 46 ہے third june plan was announced third june plan جو تھا یہ جناب independent plan جو کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کلیمیٹ ایٹلی نے لارڈ موڈ بیٹن کے ساتھ انونس کیا تھا اس کا 46 کا بی افشن درود question number next ہے supreme court judges heads supreme court کے judges کی تعداد ست رہے دیریہ پاکستان 7,96,96 مربع کلمٹر ہے لیکن اب اپڈیٹ ہو چکے 8,81,000 کچھ question number 49 ہے governor سبوں کے جو governor ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریزیڈنٹ پاکستان پریزیڈنٹ پاکستان کو پہلے پرائم نسٹر ایک اڈوائز بھی تھے پاکستان resolution is also known پاکستان resolution کو لاہور resolution بھی کہتے ہیں c majority of the people جو east پاکستان بنگلہ دیج بنگلہ دیج وہاں پہ زیادہ تر لوگ بنگالی منارہ پاکستان جو ہے جہاں پہ لاہور resolution جو ہے پاکستان resolution was adopted 23 3rd March 19 53 کا ای اپشن question number 54 14 point was get equal right دیے گئے تا قیدم نے کہا مسلمان وہ ہندو کو برابر کیا حقوق دی جائیں 54 کا ای اپشن question number 55 رائیو ہے 1971 ریمابر فار بی آفشن درست بنے ڈیس انٹیگریشن پاکستان پاکستان کو ٹوڑا گیا ٹوڑا توڑنا کیونکہ انٹیگریشن میں بنگلہ جی چلے دو ججز سپریم کوڈ پاکستان آر پاکستان ججز سپریم کوڈ کو پریزیڈنٹ پاکستان جنرل دیاو لک ایمپوز مارشل انیس سو ستتر میں کیا تھا انیس سو اٹھاسی میں ختم ہوا انیس سو ستتر میں شروع کیا انیس سو پچاسی میں ختم ہوا فاطمہ جناب آز فاطمہ جناب انیس سو پیسٹھ میں الیکشن لڑا تھا جو کہ صدارتی الیکشن تھا جو کہ جنرل عیوب خان کے خلاف لڑا تھا منارہ پاکستان منارہ پاکستان کی تعمید جو ہے انیس سو ساٹھ میں شروع ہوئی اور انیس سو اٹھسٹ میں کمپلیٹ ہوئی تو انیس سو اٹھسٹ اس کا دواب درست بنے گا سکسٹی کا سی آفشن منارہ پاکستان مسلمانوں کا سب سے زیادہ آبادی والا جو ملک ہے وہ انڈونیشیا ہے سب سے زیادہ آبادی جہا رہتی ہے مسلمانوں کو کیپٹل آف چینہ چینہ کا کیپٹل بیجنگ ہے لائنل مسیح اس پلیئر آب لائنل مسیح آپ کو پتہ ہے کہ جناب ارجنٹینہ کا فوٹبال کا پلیئر ہے سی آفشن سکسٹی فور ہے اس دہ آرث انلی نیچرل سیڈلائٹ مون جو ہے وہ جناب ایک نیچرل سیڈلائٹ ہے راجر فیٹر جو ہے ٹینس پلیئر ہے سوزر لینگ کا ٹینس کا سی آفشن ایر ہے the largest concentration آف ایر کے اندر جناب سب سے زیادہ نیٹروجن ہے نیٹروجن 78% ہے اکسیجن جو ہے وہ 21% اور ادھر جو ہے وہ جناب بنے گا تقریبا کوئی 1% ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا درست جواب جو ہے دی اپشن دہ والڈ موسٹ پاپلس سیٹی دنیا کا سب سے زیادہ عبادی والا جو سیٹی ہے وہ ٹوکیو جاپان کے اور دوسرے نمبر پہ جناب شنگ آئی ہے تو دی اپشن دوست ہو جائے گا 68% اس کا کوڈ آپ کا پتہ ہے کہ پی اے آئی ایس اے پی اے آئی ایس اے پیسہ پیس آخری یہ جو ہے تو آرٹیک اوشن آتا ہے سب سے بڑا پیسیفی اوشن ہے سب سے چھوٹا آرٹیک اوشن ہے تو 68% کا دی اپشن قویشن نمبر 69% انوینتر ٹیلی فون ٹیلی فون سب سے بڑا جو سیٹی ہے وہ جناب سیڈنی ہے آلکہ اسٹیلیا کا capital کی بات کرتا تو وہ کیومرا ہو جاتا جو سیڈنی سب سے بڑے مالدیو جناب آپ پتہ ہے کہ انڈیا کے سو سائیٹ پر آئی اور سو سائیٹ پر آپ پتہ ہے کہ انڈیا آشن ہے جسے اریبین سی بھی کہتے ہیں تو انڈین اوشن آ جائے گا جہاں پہ پاکستان کا کلینڈر یہ ہے جنوری سے دسمبر تک ہوتا ہے فنانسل شیئر کی بات کرتا تو پھر جولائی سے جون تک ہوتا ہے اس کا درست جواب 73 کا سی اوپجن 74 ہے اس کالڈ گولڈن فیبر کارٹن کو گولڈن فیبر کہتے ہیں اجیدہ لارجس اورگن لارجس اورگن ایک ہوتا ہے پاورفول اورگن ایک ہوتا ہے لارجس اورگن جناب جنرل اسمبلی آئیں گی پاورفول اورگن بھی بات ہوتا ہے پھر سکوٹی کنزلاتا لہذا 75 کا درست جواب بی آپشن موٹ ایوریز لائی آن د بارڈر موٹ ایوریز آپ کا پتہ ہے کہ 80% نیپال میں آتی ہے اور 20% چینہ میں آتی ہے چینہ کا شہر ہے تیبت اس کا درست جواب دی آ جائے گا 76 کا دی نیپال این تیبت موٹ ایوریز وارڈ سیکنڈ وارڈ وارڈ سیکنڈ جو ہے 1949 سے 1945 ایک رہی دی آپشن درست current world football champion current football champion جو ہے وہ جناب آپ جانتے ہیں کہ ارجنٹینہ ارجنٹینہ نے جناب فرانس کو شکا دی تھی لائنل میں سیکھتا لوگ بھی ارجنٹینہ سے اچھا جی اور ارجنٹینہ تیسری بار جی جیتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے جرمنی جرمنی جو ہے پانچ بار جی چکا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے سامنے it's the smallest continent of the world دنیا میں سب سے چھوٹا continent جو ہے اسٹیلیا اسٹیلیا کے اندر یاد رکھی گا پانچ پرسنٹ آبادی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ خالی زمین پڑی ہوگی ہے ٹھیک ہے جیپان نیٹیو ریلیجن is جیپان کا جو نیٹیو ریلیجن ہے جنہی ابتدائی جو انہوں کا وہ ہے شنٹو ایسے چاہے ہیں انٹیو ایٹی کا سی آپ چاہے ہیں کوچن نمبر ایٹیوان ہے یہ پوسٹ لیٹر وہ کہہ رہا ہے آئی کمیونکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ایسی کمیونکیشن جو آپ مطلب ہے کہ فیزیکل ہی کریں تو کمپنسیٹ فاردک وہ اس نے کہا ڈاز ناٹ انکلوڈ ڈاز ناٹ انکلوڈ میں یہ منیٹر فیڈبیک آف آڈینس یہ فیڈبیک لینا جو ہوتا ہے نا یہ نہیں ہوگا تو ایٹیوان کا یہ آپشن کوچن نمبر ایٹو ہے میٹنگ منٹس میٹنگ منٹس وہ ہوتے ہیں اگر ایک کمپنی کی میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ اندر سارے ممبر شریک ہوئے ہیں اس کے پاس منٹس بنتے ہیں وہ منٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پوری سمری ہوتی ہے تو یہ بی آپشن درست ہو جائے گا لسننگ جو ہوتی ہے نا یاد رکھی گا اگر کوئی بندہ سن رہے تو اس کو میسیج کی آرہ ریسیب ہو رہا ہے تو ایٹیوان کا بی آپشن ہو جائے گا ریسیونگ میسیج باقی سارے ممبر شریک ہیں لیکن ایک ایسا ہے جو نہیں ہے اس کے انترے جو سی اپشن ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشارے کے سواد بات کرتے ہیں تو آپ ایک چیز کو ایڈ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا سی اپشن ہی دوست بنے گا ایٹی فور ہے کنٹرول آئی کنٹرول آئی سے آپ کو پتا ہے کہ ڈی اپشن ہے اپلائیز فارمیٹنگ فار سیلیکٹڈ ایٹم اٹالک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئیشن نمبر ایٹی سکس ہے ای میسیج کنٹین فیکٹ ان فگر تو اس میسیج کو ہم کیا کہتے ہیں کمپلیٹ میسیج کہتے ہیں ای اپشن ایٹی سیمن ہے ای میسیج دیٹ سینڈ بیک ٹو دہ سورس آف کمیونیکیشن سورس پیک لینا ہے مطلب ہے ہاں جی ہم نے جو کام کے کیسے تھے اس کو فیڈبیک کہتے ہیں کنٹرول بی سے بولڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جناب موارے سامنے ہے جو ہے یہ ایٹ میک سیلیکٹڈ بولڈ یہ سی آپشن ایٹی ایٹ کسی کوئیشن نمبر ایٹی نائی اس کے اندر جناب جو جان تک مجھے لگ رہے وہ پروفیشنل ریلیشنشپ یہ نہیں ہوگا فالوینگ ایٹی نائی تو اس کا بی آپشن ہی دوچ بنے گا کوئیشن نمبر نائیٹی ہے پریمبری سوری سٹینڈ پارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے ہم پار سیلیوٹیشن جو ہوتا ہے سلام کرنا سب سے پہلے سلام نہیں کر جاتے تو نائیٹی کے سی ہی ہو جائے گا پریمبری نیٹس ہیومن بینگ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے پریمبری نیٹ کیا ہے فوڈ کی ضرورت ہے اس نے کہا does not include do not ان میں نہیں ہوگی جو سب سے اہم ہوگی وہ آپ شامل کریں گے فوڈ ہے سونا ضروری ہے شیلٹر پنا ضروری ہے پاور کا مطلب ہوتا ہے بجلی بجلی نہ بھی ہوتا چال جاتا ہے ہمارے دیاتوں میں ابھی بھی نہیں ہیں تو نائیٹی کے اے اپشن ضرورت ہو جائے گا ان آرگنزیشن انفارمل چینل کمیونکیشن اور گراس روٹ لوبینگ اس دار میں رہا ہے تو گریپ وائن یوں کمیونکیشن ہوتی ہے نا لائک دیٹ ہم کمپنی کے اندر ہم نوکری کرتے ہیں تو ڈے ٹائم ہمارا وقف ہوا وقف ہوا تو اس دوران ہم نے چائے پی یا کھانا کھایا تو اس دوران ہم کپس میں گرپ شپ کر رہے ہوتے ہیں بھئی یار یہ کام ہے اس کو کہتے ہیں گریپ وائن کمیونکیشن تو نائیٹی ٹو کا اے اپشن ضرورت ہے بہت زیادہ فالوینگ ایز ناٹ وی آف یوزنگ وربل کمیونکیشن وربل کمیونکیشن جو ہوتی ہے یاد رکھی گا کہ جس کے اندر آپ لکھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا جی ناٹ ہوگی تو آئی کنٹیکٹ جو ہے آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے ایک لائک جائٹ ایک بندہ ایک بندہ کی بات میں آنکھ پہ آنکھ ڈال کے جو ہے وہ اشارے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے اندر جناب سپیچ لیٹر محمود تو یہ سارے ہیں بٹ آئی کنٹیکٹ نہیں بنے گا نائنٹی تھری کا یہ ہے آپ جان کوئیشن نمیر نائنٹی فور کلاسیفیشن آف ریپورٹ ریپورٹ کی جو کلاسیفیشن ہوتی ہے ہمیشہ فارمل ہوتی ہے انفارمل ہوتی ہے شارٹ ہوتی ہے لانگ ہوتی ہے تو نائنٹی فور کا بھی آپ جان کوئیشن نمیر نائنٹی فائی ویچہ تا فالوینگ بار ایز ناٹ اویلیبل میکروسوپ وارڈ ایم ایس وارڈ میں سارے موجود ہیں بٹ یہ فارمولہ بار جو ہوتا ہے یہ ایکسل میں ہوتا ہے تو نائنٹی فائیو کا بھی ایپشن کوئیشن نمیر فالوینگ کپی کمانڈ کے لیے کنٹرول سی کپی کرنے کے لیے کنٹرول ایکس کٹ کرنے کے لیے آلٹ ایکس سے کچھ نہیں ہوتا شیفٹ آل ایکس کچھ سے تو ای اپشن نائنٹی سکھ کا ای اپشن درود کوئیشن نمیر نائنٹی فائی سیمن گیسچر گیسچر کا مطلب ہوتا ہے جناب فیزیکلی جناب فیزیکل پارٹ آف ایمپیرنس مومنٹ آف فیزیکل لائک دیٹ ہمیں آپ کو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں کہ یہ ادھر لے کر آؤ میں آپ کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ویوینگ ہینڈ کا مطلب ہے ہاتھ ہلانا نوڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ساری ہلانا سپیج کا مطلب کہنا بولنا ونکی کا مطلب ہوتا ہے آنکھ مالنا اس کے اندر نائنٹی سیمن میں جناب سپیج جو ہے یہ انکلوڈ نہیں ہوگی نائنٹی سیمن کا سی آف جان نائنٹی ایٹ ڈیش ایت پرنسی پر یو تو ایکس پرد یو سیلپ ان پاس بلوار اس کے اندر کنسائلنس کا مطلب ہوتا ہے جناب جامعہ ایک ایسی ریپورٹ جو ہر مطلب ہے پاسیبل ہر چیز موجود ہو ریزارٹ موجود ہو نائنٹی ایٹ کا یہ آف جان کوچن میں نائنٹی ایٹ ایڈ ایڈ فوٹر ہیڈر فوٹر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے انساٹ میں موجود ہوگی انساٹ میں ہیڈر فوٹر جو ہے نائنٹی sیمن ہے نائنٹی ہنڈر ہے نانوھر بل کمیسیشن is the process of کنوینگ میسیج without you then نانوھر بل وہ میسیج ہوتا ہے جو لکھا ہوا نہ ہو جو مطلب اشاروں سے ہو اس کے اندر جناب جو گیسچر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا چہرے کا ایکسپریشن ہوتا ہے پوشچر کا مطلب بھی آپ کے جو باڈی ایکسپریشن ہوتا ہے تو اس کا ہنڈرڈ کا پی ایکسپریشن بنے گا تو یہ جناب ہماری تھوڑی سی کاویج تھی ہم نے اس کو بنایا امید ہے کہ آپ کو اس میں جو بھی مسٹیک ہوں آپ اس کے اندر جناب ہمیں کامیٹس سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں کیونکہ ہر بندہ جو اینا پرفیکٹ نہیں ہوتا کوئی جتنی کوشش کی ہے میں نے امید ہے کہ آپ کو اچھا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو لادمی آپ نے دوستوں سے شیئر کریں اور اس کے چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ جناب اگر آپ ہمارے نئے سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں فاسٹ ٹیک سیشن کا تو آپ بھی ہمارے جو اینا گروپ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جس کے اندر ہم روزانہ پانچ مادل پیپر بھیج رہے ہیں اور پانچ مادل پیپر کے ہمارا ٹیسٹ ہو رہے ہیں جی چاریس ٹیسٹ ہو رہے ہیں آج ہمارا ٹیسٹ نمبر فائی ہوگا تو آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں ڈیلی کلاس بھی ہوتی ہے ڈیلی ٹیسٹ بھی ہوتی ہے تو یہ ہمارا طریقہ کا آ رہا ہے تو آپ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں لیٹریسی موبلیزر کا ٹیسٹ ہے آگے فوڈ کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو پیپی ایسی ایف آئی اے کے پیپر آنے آگے ان کی تیاری ہو سکتی ہے ٹھینکیو بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کا دوبارہ رہا ہوں کہ تب تیلیہ میں جا دیجئے ٹھینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ